وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ اور صورت نمبر تئیس سورہ مومنون اس کی تلاوت جاری ہے اور اس کے تعارف میں پہلے دن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس کی آیات ایک سو اٹھارہ اور اس کے اندر تقریباً چھ رکوع ہیں جن کے اوپر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہیں تو آج ہماری تلاوت پہنچی ہے الحمدللہ پینتالیس نمبر آیت مبارکہ سے ہم آغاز کریں گے اور ایک موضوع جو پورا سیٹ بنتا ہے ان آیات میں وہ پینتالیس سے لے کر چھپن نمبر آیت تک یہ بارہ آیات کا سیٹ ہے اگر دوستوں کے ذہن میں ہو کہ کل اور پرسوں ہم نے ایک الگ الگ سیٹ پڑا تھا دو مختلف قسم کے موضوعات پہ گزشتہ متصل جو ہم نے موضوع پڑھا وہ حضرتِ حود علیہ السلام اور آپ کی جو ہے وہ قوم تھی اور چودہ آیات تھیں اس پہ اکتی سے لے کر چوالیس تک ہم نے اس سے پچھلے متصل جو ہے وہ تذکرہ پڑھا حضرتِ نوح علیہ السلام کا اور آپ کی قوم کا تو یہ جو تسلسل چال رہا ہے انبیاء کرام کے ذکرِ خیر کا اس کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مکی صورت میں اپنے حبیب کریم کو ایک مشکلات جو پیش آ رہی ہیں تبلیغ ہو اشاعتِ اسلام میں ان کے لیے سابقا انبیاء کا مارڈل اپنے حبیب کے سامنے رکھنا ہے محبوب یہ مشکلات صرف آپ کے راستے کی نہیں یہ مشکلات آپ کے بھائی نوح کو بھی آئیں یہ مشکلات آپ کے بھائی حود کو بھی آئیں اور یہ مشکلات کا پورا سلسلہ جو ہے مثال کے طور پر یہ جاری ہے آج جن انبیاء کرام کا تذکرہ ہے ان میں حضرتِ موسیٰ اور حضرتِ حارون ہے اور اس سلسلہ جو تذکرہِ انبیاء ہے اس کا آخری جو سلسلہ ہے وہ حضرتِ ابنِ مریم حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام ہے آج ان دونوں موضوعات کو ہم پڑھیں گے تو یہ سلسلہ چل پڑا اور ادھر تک اختتام تک پہنچا ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ سب سے زیادہ قرآن میں تذکرہ کس نبی کا تھا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا تقریباً ون تھرٹی سکس ٹائم جو ہے اللہ نے حضرتِ موسیٰ کا ذکر جو ہے وہ ریپیٹ فرمایا ہے کیونکہ آپ ایک ایسے دور میں تشریف لائیں ہیں بنی اسرائیل کی پوری ہسٹی میں جو ستر آزار امبیاء کرام کی تاریخ ہے جس میں بنی اسرائیل کا ایک نیا فیض جو ہے وہ چلنے لگا ہے وہ فیض کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا جو آبائی وطن تھا وہ شام فلسطین اور موجودہ جو اسرائیل اور یہ خطہ ہے یہ ان کا اصل جو ہے وہ مسکن تھا لیکن حضرتِ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرتِ یوسف کیا ہم نے پوری صورت پڑھی تو یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ شام اور فلسطین سے شفٹ ہو گیا آ کر مصر میں تو یہاں پر انہوں نے جو فرائین تھے انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا حضرتِ موسیٰ کی زندگی کا بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک ہی مقصد تھا کہ آپ نے اپنی قوم کو مصر سے فیرون کی غلامی سے نکال کر ان کو اپنے آبائی پنڈ اور دہاد یا شہر فلسطین اور شام میں لے کے جانا ہے تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو فیض ہے یہ درمیان میں بھی ہے اور بنی اسرائیل کے حوالے سے بہت زیادہ رییکشن اور جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو کرنا پڑا ہے تو دیکھئے گا کچھ باتیں مزید چل پڑیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پینتالیس نمبر آیت ہے سمہ ارسلنا موسیٰ وآخاہ حارون بآیاتنا وسلطان مبین سمہ پھر ارسلنا ہم نے بھیجا یا ہم نے رسول بنا کر بھیجا موسیٰ جنابِ موسیٰ علیہ السلام کو وآخاہ اور ان کے بھائی حارون حارون کو پھر ہم یہ سلسلہِ انبیاء جو چلتا راضرتِ نوح علیہ السلام سے لے کر آئی تک کہ یہ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو نبی بنا کر بھیجا بآعیاتنا اپنی نشانیاں دے کر وسلطان مبین اور انہیں وضع دلائل دے کر موجزات کے حوالے سے بھی قوت کے حوالے سے بھی ذہانت کے حوالے سے بھی اپنی فیزیک اور خوبصورتی کے اعتبار سے بھی ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو نبی بنا کر بھیجا اللہ فر اونا بھیجا کدھر فیرون کی طرف بھیجا ہم یہ بھی بار بار پڑھ آئے ہیں کہ فیرون کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے مصر کی مسند پہ بیٹھنے والا ہر شخص تاریخی اعتبار سے فیرون کہلاتا تھا یہ جو فیرون تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کا نام رام اسیس تھا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا تو فیرون ایک مسند کا نام تھا جس طرح نجاشی ایک مسند کا نام تھا کیسر اور کس طرح جو ہے یہ مسند کے نام تھے یہ ان کے حکمرانوں کے نام نہیں تھے ہم نے فیرون کی طرح بھیجا ومالہ اے ہی اور اس کے جو درباری تھے ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ان کے جو وزیر مشیر تھے یا ایک بیوروکریسی تھی ان کے دربار میں بیٹھنے والی فیرون کے ہم نے موسیٰ کو ان کی طرح بھیجا تو اب یہ اگلا جملہ جو میں پڑھنے لگا ہوں آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی ہے یہ ہر نبی کی امت کا مسئلہ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ امت برباد ہوئی ہے اور ہم یہ جملہ تقریباً ہر نبی کی تعلیم اور اس کی تعلیم کی ریاکشن میں پڑھتے آئے ہیں ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی آرون کو فیرون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا لیکن فست اکبرو انہوں نے کیا کیا تکبر کیا یہ وہ بیماری ہے جو کسی بھی فرد کو اگر انفرادی لگ جائے یا اجتماعی طور پر کسی قوم کو یہ بیماری لگ جائے وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور ہمارا موجودہ نظام اور موجودہ سٹیٹس تعلیمی نظام سے لے کر ہمارے پورے کلچر جو بن چکا ہے اس میں تکبر کا پہلو ہے میں خود جب باید نکلتا ہوں اور دیکھتا ہوں ہر بندہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے گاڑی والا گاڑی والے کو پاس کروانے میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہم لائن میں نہیں لگ رہے ہم کسی کی بات نہیں سن رہے اس کی ایک وجہ صرف یہ ہے کہ مزاج میں کیا آگیا تکبر آگیا تو یہ بات پلے باندھ لیں ہر امت کی بربادی کا پہلا سباب ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو فیرون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا فستکبرو تو انہوں نے غرور اور تکبر کیا وَقَانُوا قَوْمًا عَالِينَ وَاوْ کَمَنَا اور قَانُوا وہ تھے قَوْمًا عَالِينَ عَالِ جیسے ہم بڑھتے ہیں نا وَتَعَالَ جَدْوْكَا بُلَنْدُوْنَا سَرْكَشْوْنَا اور سینہ تان کر چلنا وہ ایک ایسی قوم تھے جو بڑے سرکش قوم تھے فَقَالُوا اَنُؤْمِنُوا لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ چونکہ تثنیہ تھا تو تثنیہ ذکر کیا جواب وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جواب ہے جواب وہی ہے جو گزشتہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا اپنے نبی کو فَقَالُوا انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئیں تاجب کی آلت میں حکارت سے کہا کیا اب ہم ایمان لے آئیں لِبَشَرَيْنِ دو انسانوں پر یعنی موسیٰ اور حرون پر مثل نہ جو ہماری مثل ہیں ہماری طرح لوگ ہیں ہم اب ان پر ایمان لے آئیں وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ اور حالانکہ ان کی جو قوم ہے وہ لَنَا عَابِدُونَ وہ ہماری غلام ہے موسیٰ اور حرون ہیں ان کی جو قوم ہے ان کا جو سٹیٹس ہے وہ تو ہمارے غلام ہیں تو ہم اپنے غلاموں کی اوپر اب ایمان لے آئیں ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو یہ جو تکبر ہے کسی کو نیچی نظر سے دیکھنا ہے یہ قوموں کو برباد کر دیتا ہے فَقَذَّبُوْهُمَا فَاقَذَّبُوْا انہوں نے جھٹلا دیا دونوں کو موسیٰ اور حارون علیہ السلام دونوں کو جھٹلا دیا فَقَانُ مِنَ الْمُحْلَقِينَ نقصان کس کا ہوا میں سے وہ ہو گئے حلا کیے گئے اور برباد ہونے والوں میں وہ شامل ہو گئے حالانکہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہر اتمام حجت جو ہے وہ مکمل کا لیا وہ کیا تھا وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ لَا اللَّهُمْ يَحْتَدُونَ ایسا نہیں تھا کہ ایک سرفس پہ اور سطح پہ چند باتیں ہم نے کیوں اور بنی اسرائیل نہ مانے ہوں تو برباد ہو گئے نہیں وَلَقَدْ آَتَيْنَا اور ہم نے عطا کیا موسیٰ جنابِ موسیٰ کو الْكِتَابَ كِتَابِ لَا اللَّهُمْ يَحْتَدُونَ تاکہ جو ان کی قوم ہے وہ ہدایت پا جائے ہم نے اپنی حجت تمام کی لیکن یہ غلطی سرسر جو ہے وہ بنی اسرائیل کی تھی اب یہ تذکرہ مکمل ہوا اللہ نے فیڈ بیک دے دیا اپنے حبیب کریم کو کہ معبوب یہ سلسلہ مظالم کا نافرمانی کا اور امتوں کا نو سے چل کر جنابِ حود پہ آیا موسیٰ اور حارون پہ آیا ایک بات اور اگلی آیت کو پڑھنے سے پہلے ذہن میں رکھ لیں جب کوئی قوم نافرمانی میں اپنے حدوں کو چھو لیتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے چیزیں چھین لیتا ہے آپ عموماً تاریخ میں دیکھتے ہیں فلام بندہ بڑا علمی آدمی تھا عالم تھا بچے سارے اس کے جائل نکلیں فلام بندہ بڑا امیر آدمی تھا لیکن بچے جو ہیں وہ فاقے جھیل رہے ہیں وجہ کے آوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی بہت ساری نعمتیں انسانوں کو دیتا ہے لیکن جب وہ ان کو صحیح یوٹرلائز نہیں کرتے اللہ ان سے واپس لے لیتا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ تاریخ اسلامی ہمارے اقتدار کے بارے میں بھی کہہ رہی ہے اللہ نے مسلمانوں کو سینکڑوں سال پہ محیط اقتدار دیا بریازم ایشیا افریقہ یورپ پر لیکن مسلمان جب آپ نے اسلام کے اوپر ہنڈر پر سننا رہے اللہ نے ان سے اقتدار چھین لیا کال ہم کہیں بیٹھے تھے تو ایک دوست یہ بات کر رہے تھے آنے والا وقت کیا ہوگا اب یاجوج ماجوج کہاں سے نکلیں گے اور یہ عربوں کے حالات کیا ہوں گے اور یہ تو باتیں اللہ میں اقبال نے تو ایک شیر میں بات پوری کر دی ہائے ایان شورش شیطاتار کے افسانے سے پاسواں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے بت کے آگے بیٹھا ہوا بندوق لے کر بندہ جو حفاظت کر رہا ہو اپنے بتوں کی اللہ کا نظام ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ اس کو کلمے کی توفیق دے دے اور وہاں سے وہ اپنی بندوق اور پسٹل اور گولیاں اٹھائے اور خانہ کعبہ کے سامنے جا کر محافظ بن جائے کہ آج کے آئی سے پہلے میں بت خانے کا جو ہے وہ محافظ تھا میں آج کعبے کا محافظ ہوں کتنی دیر لگی ہائے ایان شورش شیطاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے آپ ایک اور تناظر بھی مستقبل کا ذہن میں رکھ لیں مثال کے لیے سمجھنے کے لیے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے آج ہیڈن لی پوری دنیا کے اوپر اس کی ایکانومی اس کی سیاست اور اس کی معاشرت میڈیا آپ کا یہودی کعبے دیں اور لاکھوں کی تعداد میں صرف میں میرے انفرمیشن کے مطابق کوئی ساٹھ لاکھ کے قریب ہیں جو یہودی اسرائیل اور اس کے قرب و جوار میں ہیں پوری دنیا کے آپ یہودیوں کو ملائیں گے تو ان کی تعداد اسی لاکھ کے قریب بنتی ہے اور مسلمان جو ابابیلوں کو لانے کی دعائیں کر رہے ہیں ان کی اپنی تعداد کہاں پہنچی ہے ان کی اپنی تعداد ڈیڑھ ارب دو ارب کے قریب تک ہے تو اب کہیں فیس بک پہ کسی من چلے نے لکھا تھا کہ اب اگر مسلمان ابابیلیں مانگ رہے ہیں تو آگئیں تو مسلمانوں پہ وہ پتراؤ کریں گی نہ کہ مسلمانوں کے دشمنوں پہ کریں گی اچھا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اباسیوں کو تاتاریوں نے جو ہے وہ نست و نابود کر دیا مسلمانوں کا بڑا سکوت بغداد جو ہے وہ تاریخی ایک چھے سو چھپن اجری کا واقعہ ہے اور اس کے بعد ایسے لوگ اللہ نے مسند پہ بٹھا لیے جن کا دین ہی کوئی نہیں تھا لیکن مسلمان ری پلیس ہو گئے پھر اللہ نے انہی لوگوں کو ایمان کی طاقت بخشی تاتاری حلاقو خان چگیز خان یہ ترک سارے کے سارے یہ پہلے مسلمان نہیں تھے یہ مسلمان ہوئے اور چھے سو چوبی سال تک تقریباً ترکوں نے پوری دنیا کے اوپر وہاں پر کسٹنطنیہ میں بیٹھ کر حکمرانی کی ہے مغل آپ کے دیکھ لیں ان کا بلڈ ریلیشن ترکوں کے ساتھ ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کیا یہ پوسیبل نہیں ہے کہ اگر ہماری حرکتیں اسلام والی نہ رہیں تو اللہ اسرائیل کو ہی دوبارہ یہودیوں کو اسلام کی توفیق دے دے اور پھر اللہ کے نبی کی وہ حدیث مبارکہ سچ ثابت ہو جائیں کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا پر اسلام ہوگا اسلام کا غلبہ ہوگا لیکن یہودی ختم ہو جائیں گے اور ہر پتھر بھی پکار کے کہے گا کہ ماریے اسے میرے پیچھے یہودی چھپائے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اقتدار بدلتا رہتا ہے نافرمانوں کو فرمابردار بنا دیتا ہے جب فرمابردار نافرمانی پہ اتر آتے ہیں ہم کہاں نافرمانی پہ کھڑے ہیں ہماری معیشت سود سے بھری پڑی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لانے جانگے ہیں ہماری سیاست منافقت کا دوسرا نام ہے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ معاشرے میں اس لحاظ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے اور ڈیبیٹ کرتے ہیں ہماری معاشرت بے حیائی کا گڑ بن چکی ہے بچی اور بچا باہر اٹیچمنٹ میں مہینوں لے جاتے تھے مشکلات تھیں فون نہیں تھا گلیاں بند تھیں آج ہر چیز آپ کی دسترز کی اوپر ہے آپ کو ہر روز ایک نیا میسیج کہیں سے آیا ہوتا ہے ہم ٹیوٹر پروائیڈ کر رہے ہیں ہر دوسرے چوتھے دن کہیں بینک سے کوکالہ ہی ہوتی ہے ہم یہ آپ کو فیسلیٹی دینے لگے ہیں آپ کے فلان کارڈ پہ تو میں نے کہا یہ تو انٹرسٹ ہے یہ نمبر آپ نے کہاں سے لیا بس ہمارے پاس یہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے تو یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف علانے جانگے یہ تو ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس اقتدار کو اور تبدیلی کو چلانا ہے جو فرما بردار رہے گا اللہ قبول کرتا رہے گا جب نافرمان آتے جائیں گے اللہ ان کو فرما بردار بنائے گا اور پھر دوسروں کو ان پہ مسلط کر دے گا آج ہمارے گریبان سے ان لوگوں نے پکڑا ہے انڈیا میں کشمیر میں فلسطین میں برما میں جو اللہ رسول کے دشمن ہیں تو ایک پنڈ کی کہاوت ہے اور پنڈ کی داستان ہے کہ اگر چودری کو زیادہ بدنام کرنا ہو یا زیادہ حکارت کے ساتھ اس کو معاملہ کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں کسی مسلح سے اس کو گالی نکلوا دیتے ہیں کسی کمی بندے سے اس کا گریبان پکڑوا دیتے ہیں تو چودری کے لیے اتنا بھی کافی ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ بے اینے ہی دنیا میں یہ ہی ہے کہ گائے کی پوجا کرنے والے گائے کا پشاہ پینے والے آج مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور مسلمان بے باس ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وَقَانُ مِنَ الْمُحْلَقِينَ یہ بے اینے ہی ہمارے ساتھ ہوئی ہے ہم انبیاء کے منکر نہیں ہیں لیکن انبیاء کی تعلیمات کے آج ہم منکر بنے بیٹھے ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اللہ کے نبی کی حدیث و سننہ سے تعلق ہوئی نہیں آئیڈیالیزم تبدیل ہو گیا معاشرے کی حالات برباد ہو گیا یہاں جو تذکرہ ہونے لگا ہے یہ نبوت تقریباً ستر ہزار انبیاء کی یہ چلتی رہی بنی اسرائیل میں اور یہ ستنا چلا حضرت ابراہیم سے حضرت اسخاق حضرت اسخاق سے حضرت یعقوب حضرت یعقوب سے حضرت یوسف اور آپ کے پھر بھائی یہ پورا بنی اسرائیل کا ایک ٹریک ہے جس پہ تقریباً ستر ہزار انبیاء تشریف لائے لیکن جب نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں اللہ نے نبوت بنی اسرائیل سے چین لی اب نبوت کہاں آنے لگی ہے بنی اسماعیل میں بنی اسرائیل کے نبوت کے سلسلے کی آخری کری حضرت عیسی علیہ السلام ہے آپ دیکھتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کو جتنے معجزات اللہ نے دیئے ہیں یہ کمپیریٹیولی باقی انبیاء کے مقابلے میں بہت بڑے ہیں مثلاً حضرت عیسی علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ آپ مٹی کی چڑیاں بناتے ہیں پھونک مارتے ہیں اڑ جاتی ہیں گھر سے تم کیا کھا کیا ہو یہ بھی بتا دیتے ہیں کوڑی مادرزاد نابینا ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ نے باقی معجزات تو اپنی جگہ ایک بنیادی معجزہ یہ دیا جو باقی انبیاء میں نہیں تھا بنی اسرائیل والوں میں اور وہ یہ تھا کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دی اتنی بڑی جو معجزات اور اللہ کی نعمتیں ہیں یہ آپ اللہ نے رکھی آخری دلیل کے طور پر بنی اسرائیل میں لیکن نافرمانی حادثیں بڑی تو بنی اسرائیل سے نبوت چھین لی اور نبوت کس کو دے دی بنی اسماعیل کو اور حضرت اسماعیل کے بعد جناب رسول اللہ تک یہ جو ہزاروں سال کا سفر ہے اس میں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ چونکہ صورت مکہی ہے اللہ بس لانا چاہتے ہیں اے اہل مکہ جیسے بنی اسرائیل سے نبوت چھن گئی تم سے بھی تمہارا اقتدار چھن جائے گا اللہ کے نافرمان ہو جاؤ گے میرے حبیب کا کلمہ پڑھ لو میرے حبیب کی غلامی میں آ جاؤ قرآن کو مان لو بنیادی طور پر فلسفہ یہ ہے اب ذرا دیکھئے گا وَجَعَلْنَ بْنَ مَرِيَمَ وَأُمَّهُ آئیَا وَأُوْكَ مَنَا اور جَعَلْنَا ہم نے بنا دیا ابن مریم ابن مریم کو دیکھیں قرآن کا کتنا پیارا اسلوب ہے سن آف گاڈ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں عیسائیت کے اس عقیدے کو ایک جملے میں رد کر دیا نہ کوگالی نکالی نہ اگریسیو اللہ نے ایک ہی جملہ بولا کہ ابن مریم یہ بھئی ابن اللہ نہیں ہے یہ سن آف گاڈ نہیں ہے بلکہ یہ کون ہے یہ ابن مریم ہے قرآن کا اتنا چھوٹا اسلوب ہے کہ اتنے بڑے بڑے مخمسے کو صرف دو لفظوں میں حل کر دیا وَجَعَلْنَا ابْن مریم اور ہم نے بنا دیا ابن مریم کو مریم کے فرزند کو وَأُمَّهُ اور ان کی ماں کو بھی بنا دیا آئیہ نشانی قرآن نے موجزے کے لیے پورے قرآن میں موجزے کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن نے موجزاتی اور کراماتی قیفیت کو ہمیشہ آیہ کے لفظ سے ذکر کیا ہے مبصرہ کے لفظ سے ذکر کیا ہے لہٰذا اس کو ذہن میں رکھیں ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو بنا دیا ایک نشانی قدرت کی اپنی وَأَوَيْنَاهُمَا اور ہم نے انہیں ٹھکانہ دے دیا الہ رب وطن ایک ایسی بلند مقام پر ذاتِ قرار جو ایک رہائش کے قابل تھی ومعین اور جہاں پر آسائشیں زندگی کی موجود تھی بنیادی طور پر میٹھے پانی کا جو چشمہ ہے اس کو معین کہا جاتا ہے اور سورة طوارق اللہ ذی کا آخری لفظ بھی یہی ہے بِمَاہِمْ معین تو بنیادی طور پر میٹھے پانی کا چشمہ اور قابل زندگی چیزوں کا ہونا یہ اللہ بنا بتا رہا ہے کہ ہم نے ایسا مقام ان کو دے دیا اور یہ پورا جب سرسلہ پچاس آیاتیں مبارکہ تک مکمل ہو گیا فوراں اللہ کا جو اسلوب ہے خطاب کا وہ تبدیل ہو گیا اور آگے بعد کیا شروع ہوگی یا ایوہر رسولو پہلے باتیں اور ہو رہی تھی بنی اسرائیل کی نافرمانوں کی اب اللہ یک دم اپنے خطاب کو سیکنڈ پرسن کی طرف لے آئے ہیں پہلے تھرڈ پرسن میں گفتگو تھی ساری کم از کم تیس پینتیس آیات تھرڈ پرسن میں گزریں جیسے پہلے گزر گیا آمن موسیٰ کو بیجا فیرون کی طرف نہ موسیٰ ادھر نہ فیرون ادھر تھرڈ پرسن کی گفتگو ہے حضرت حود علیہ السلام پہ چودہ آیات گزریں تھرڈ پرسن حضرت نوح علیہ السلام پہ چودہ پندر آیات گزریں تھرڈ پرسن یک دم جو ہے وہ خطاب آ گیا انبیاء کا اور سیکنڈ پرسن کی بات آ گئی پہلے لنک ذرا دیکھ لیں مجھے بڑا پسند آیا میں نے جب رات کو مفسرین کی گفتگو پڑی کہ فوراں خطاب رسولوں کی طرف کیوں ہے اور رسولوں کو ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اب قوم نافرمان ہو گئی پیچھے تذکرے ہو گئے سب کے لیکن رسولوں کو خطاب کر کے فوراں حلال روضی کی طرف اشارہ کیا کیوں کہ اس سے پہلے ہر نبی نے اپنی قوم کے لیے دعائیں کی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی قوم نہیں مانی حضرت حضرت علیہ السلام نے دعا کی قوم نہیں مانی حضرت عزت موسیٰ حرون سب نے دعائیں کی اللہ بتلا رہا ہے اے رسولوں دعا تمہاری قبول ہوگی اگر اب نہیں تو قیامت والے دن ہو جائے گی دعائیں تمہاری سٹاک ہیں لیکن بہترین نظام حیات جو ہے وہ خوف خدا کے نتیجے میں ڈیویلپ ہوتا ہے جب تک خوف خدا نہیں ہوگا تمہارا لائف سٹائل بہتر نہیں ہو سکتا اور زندگی کا بہترین کام رزق حلال کمانا ہے اب اصلاح کی طرف باتیں آ رہی ہیں تنقیدی باتیں ختم اب اصلاح کی طرف بات آ رہی ہے تو نیک زندگی کی طرف اشارہ ہے جو خوف خدا کا لازمی نتیجہ ہے یا ایوہر رسولوں اے میرے پیغمبروں اے میرے پیغام پہنچانے والوں کلو کھاؤ منت طیبات منت طیب پاکیزہ چیزیں طیب کس کو کہتے ہیں جی جو اٹسیلف بھی پاک ہو اور اس کا سور صاف انکم بھی جو ہے وہ پاک ہو یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو چیز طیب کہلاتی ہے اس لیے قرآن نے ایک جملے میں دو تین فلسفے جوڑ دیئے اے میرے پیغمبروں رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ بھائی پاکیزہ تو ایک آپ سمجھ لیں انار بھی ہے پاکیزہ چیز ہے آپ کھا لیں لیکن سور صاف انکم ٹھیک نہیں ہے کہیں باغ سے چوری کیا ہے تو طیب نہیں رہا رزق حلال کی وجہ سے نہیں خریدا تو طیب نہیں رہا اے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ وعملو صالحا اور نیک عمل کرو انی بما تعملونا علیم بے شک تم جو عامال کر رہے ہو ان سے میں خوب واقف ہوں دیکھیں جی ساری انبیاء کرام کی تعلیمات کا خلاصہ دو چیزوں میں اچھا جی کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور عمل کیسے کرو نیک بس تمہاری زندگی کا خلاصہ یہ ہونا چاہیے کہ کھاؤ کماؤ لیکن حلال اور پھر نیک عمل کرو بس تم اللہ کی حضور کامیاب و کامران ہو اور میں کہتا ہوں وہ بندہ ولی ہے جو رزقی حلال کماتا ہے اور اپنی نماز روزہ اور نیکی کے چند کام کرتا ہے وہ کسی فطریں فساد میں نہیں پڑتا وہ اللہ یقیناً اس سے راضی کیونکہ یہ انبیاء کی غلامی کا سلسلہ ہے انی بما تعملونا علیم بے شک میں واقف ہوں جو کچھ تم عامال کر رہے ہو اب اگر ہم آگے چلیں تو تھوڑا سا موضوع تو آگے چلدہ آئے لیکن یہاں ایک بات بڑی اعلی طریقے سے مکمل ہو گئی ہے یہاں سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے یہ بڑی بکھری ہوئی گفتگو ہے اور یہ صورت کی ایک سو اٹھارہ آیات تک اینڈ تک تقریباً یہ چلی ہوئی ہے تو ہم اس کے گروپ بنا کے چھوٹے چھوٹے تین چار سیشن میں ہم انشاءاللہ اپنی یہ صورت کو مکمل کریں گے آخری بات یہ کہ ساری دنیا کے سارے نظام کے پیس اور امن کی بنیاد صرف انبیاء اکرام کی غلامی میں آج اگر یہودی بھی اپنے انبیاء اور ڈیوائن آرڈر کو مان لیں تو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا آج اگر عیسائی بھی عزیز علیہ السلام کی اوریجنل تعلیمات کو مان لیں تو امن قائم ہو جائے گا مسلمان بھی مان لیں تو مان ہو جائے گا آج چاہیے تو یہ تھا کہ ڈیوائن آرڈر پر یقین رکھنے والے سب اکٹھے ہوتے ان میں کون کون ہیں یہودی عیسائی اور مسلمان یہ اکٹھے ہوتے اور جو وی پہ اور اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے خلاف لڑتے لڑنے کی بنیاد کہاں سے ہوتی انہیں کلمہ پڑھانے سے ڈیبیٹ کرنے سے دنیا میں نظام تبلیغ قائم کرنے سے تو آج ہم ہندوؤں کے آتوں جو ہے وہ یوں برباد نہ ہو رہے ہوتے تو ڈیوائن آرڈر پر یقین رکھنے والے اکٹھے نہیں ہیں تو اللہ یہی فرما رہا ہے میں نے امت کو ایک جیسا پیدا کیا انہوں نے آپس میں اتحاد انسانی کو خود توڑ دیا اللہ ہمیں اتحاد انسانی دوبارہ عطا فرمائے اپنے حبیب کی غلامی نصیب فرمائے انبیاء کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لِيَ اللَّا الْبَلَا موسیقی موسیقی موسیقی